اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین وارے ساتھ ہیں شہر اقتدار میں کچھ طالبات کے ساتھ حراسانی کی گئی اور اس حراسانی کی خبر دینے والے صحافی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواستے کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے تو یہ تو معمول بنتا جا رہا ہے اچھے اسلام آباد میں یہ واقعات پہلی بھی ہو لیکن یہ جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے واہیات ترین ایسے واقعات جو ہیں ان پر ہونی چاہیے زیرو ٹالرنس مگر مجھے نظر نہیں آیا کچھ واقعات ہم نے کراچی میں بھی دیکھے ہاں یہ پچھے ہوئے عرصے میں ہوئے ہیں کہ جاتے ہوئے رستے میں کسی خاتون کو الٹا سیدھا ٹیچ کر دیا حرکت کر دی یا ان کو الٹا سیدھا حرکت کر کے دکھا دی وہ سیسی لیوی کیمروں نے دیکھا کچھ جگہوں پہ ایک آت بندہ پکڑا گیا اکثری سے بندے نہیں پکڑے گئے اور پھر ابھی اسلام آباد کے ایک پارک میں ہوا تھا ایفرائن پارک میں کے ایک خاتون کو حوص کا نشانہ بنائے گئے تھا اب یہ اسرار راجپوت صاحب نے انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ خبر دی اس میں سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ ایک صحافی نے خود ایک چیز دیکھی پارک انتظامیہ سے تعاون مانگا پارک انتظامیہ نے پہلے تعاون نہیں کیا پھر اس کے بعد ان سے بڑوں نے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد انہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اب ماجرہ کیا یہ دیتے ہیں بریکنگ میوز کچہری میں قائم جنا پارک میں جنسی درندے گھسائے جس کے بعد پارک میں آنے والی خواتین بشمول نوجوان لڑکیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئیں جبکہ حیران کن طور پر پارک کے سی ایس او جو کہ ایک ریٹائیڈ کرنل ہیں اور گارڈز کی فوج زفر موج ستو پی کر سوئی رہی وہ پھر آگے اس واقعی تفصیل لکھتے ہیں گزشتہ روز اب یہ جب لکھ رہے ہیں تو یہ ہے اٹھائیس تاریخ یعنی کہ آج وہ کہتے ہیں گزشتہ روز صبح آٹھ بچ کر تینٹالیس منٹ پر پارک میں پنجاب کالج مورگا موڑ نرسٹ اسلام آباد کی آٹھ عدد نوجوان طالبات آئیں سب طالبات بولنگ کلب کے سامنے لگے بینچز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے پھانسی گھاٹ کے قریب بنے ٹریک پر دو نوجوان لڑکے ایک براؤن شلوار قمیز میں تھا دوسرا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس یہ آئے اور شلوار قمیز والا زور سے چلایا عائشہ نام لیا اس نے پھر وہ کہتے ہیں میں اس وقت جوگنگ ٹریک پر ان طالبات کے قریب سے گزر رہا تھا میں سمجھا کہ چونکہ یہ کلاس فیلوز ہیں یا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے ہنسی مزاق کر رہے ہیں اسی دوران شلوار قمیز والے لڑکے نے اچانک اپنی شلوار اتاری اور قمیز کا دامن اٹھا کر سامنے بیٹھی طالبات کو ایک واہیات حرکت کر کے دکھائی اور ساتھ ڈانس کرنے لگا اتنے میں میں نے ان کا آواز دی کہ رکو میری آواز سنتے ہی دونوں لڑکے بھاگے میں نے ان دونوں لفنگوں کا باہر جھنڈا چیچی گراؤنڈ جانب آوڑ گیٹ تک پیچھا کیا مگر یہ ہاتھ نہیں آئے نہ ہی گیٹ پر موجود گارڈز نے ان کو پکارا باوجود اس کے کہ میں خود بھی آواز دیتا روکو پکڑو یہ نکل رہے وہ بھاگ گئے واپس جب طالبات کے پاس گیا تو پوچھا آئیشہ کون ہے ایک ہڑکی بولی میں ہوں میں نے سوال کیا آپ کا نام اس نے کیوں لیا وہ بولی ہم فرنڈز آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سن لیا اور یہ حرکت نام لے کر انہوں نے کی میں واپس پاک کے سی ایس او آفیس گیا اور سپروائزر نوازش سے ریکوست کی کہ سی سی دی وی فوٹیج کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپریٹر جو ہے اب وہ سی سی دی وی فوٹیج اس لیے مانگ رہے ہیں ان کے چہرے دکھائے جائیں دنیا کو وہ کہتے ہیں آپریٹر دن بارہ بجے آتا ہے پھر مل جائے گی وہ کہتے ہیں آج جب دوبارہ رابطہ کیا تو سپروائزر بولا کہ اگر پولیس آئے تو ان کو سی سی دی وی فوٹیج دیں گے ورنہ نہیں دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کالج کی طالبات معاشرتی ڈر اور خوف کی وجہ سے پولیس کے پاس نہ جانا چاہیں تو ان جنسی درندوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تاکہ کل کہیں وہ پھر خواتین کو جنسی طور پر حراسان کریں اب اسرار راجپود صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے مزید پھر اس بارے میں بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ لیکن میں خاموش بیٹنے والا نہیں ایک سچے وقوے کو کرنل نے رضیہ بٹ کا نوول قرار دے دیا اپنی پروفیشنل اہلی کو نہ صرف چھپانا بلکہ آج کے بعد جنسی درندوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ پارک آئیں اور جس مرضی خاتون کو جنسی طور پر اس طرح سے حراسان کریں اب وہ کرنل محبوب ریٹائر کے بارے میں لکھتے ہیں جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر گنڈوں میں اور دیدہ دلیری آ جائے گی پھر انہوں نے ٹیک کیا آئی اس پی آر کو اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے ایک ریٹائر کرنل محبوب نے مجھے پارک میں دو گنڈوں کی جانب سے لڑکیوں کو جنسی طور پر حراسان کرنے پر دفتر بلا کر گالیاں دیں قتل کی دھمکیاں دیں اور میرا پارک میں داخلہ بند کر دیا ایک بندہ جس نے یہ دیکھا اس نے آواز اٹھائی واقعے کو ریپورٹ کیا پارک کی انتظامیاں کو سی ایس او آفیس گیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا گیا گیا کہ میجر رسیم میجر اٹائٹ نسیم ہیں ان کے ذریعے ان کو بلوایا گیا بلوا کر گالم گلوچ کی قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور جو باہر کھڑے ہوئے گارڈز تھے مسلح گارڈز ان کو کہا گیا کہ اس کو مارو پیٹو اس کو یہ حرکت کی ہے اب اسرار صاحب جو ہے وہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں ایسے واقعات اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ سزا دی جانی چاہیے بلکل دی جانی چاہیے لیکن یہاں سے بھی گائر کرنی کی ضرورت ہے ایسے واقعات کے نتیجے میں جو کہ آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ جو ایک جنرل سولیشن ٹو دی پروپلم ہے اوورال سولیشن ٹو دی پروپلم ہے یہ ایک سپیسیفک انسیڈنٹ ہے اس میں تو ہمارے پاس ایک وسل بلوئر موجود ہے ایک بندہ موجود ایک آئی وٹنس موجود ہے وہ آئی وٹنس جنرلسٹ ہے وہ اپنی رسپانسیبیلیٹی پوری کرنا چاہتا ہے اس نے یہ کیا اور تمام واقعہ وہ سوشل میڈیا پڑھ لے آیا اب وہ لاکر دی جی آئیس پی آر صاحب کو بھی بتا رہا ہے وہ ان صاحب کا کرنل محبوب صاحب کا میجر ریٹائیڈ نسیم صاحب کا سب کا نام بھی لکھ رہا ہے سب کے بارے میں بتا بھی رہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اگر یہ غلط بول رہا ہے تو آئیں بتائیں کہ یہ غلط بول رہا ہے اور یہ غلط ہی کر رہا ہے اب ایسے میں اس کو گارڈز کے ذریعے پٹھوایا جائے دھمکیاں دی جائیں داخلہ اسی کا بند کروا دیا جائے یعنی وہ جو شلوار نیچے کر کے قمیز اوپر کر کے اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہا ہے نوجوان بچیوں کے سامنے اس کا ککھنی کیا گیا ہے اچھا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کو ظاہر ایسا ہی لگتا ہوگا کہ صاحب اس کی وجہ سے جو ہمارے پارک میں لوگ نہیں آئیں گے اور کیا ایسے واقعے کے بعد لوگ آئیں گے جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعے کو ریپورٹ کرنے والے کی وجہ سے نہیں آئیں گے واقعے کی وجہ سے تو اٹھا زیادہ نہیں آئیں گے لوگ ٹھیک ہے تو یہ کمالات جو ہیں یہ کمالات بند کرنے ہوں گے یہ ایف نائن پارک میں ہو یہ اس پارک میں ہو یا کسی بھی پارک میں ہو یہ گلی محلے میں ہو اور یہ لاہور میں ہو چکا یہ کراچی میں ہو چکا ہم جو ہے نا وہ نغمے بڑے اچھے بنا لیتے ہیں ہم مائیں بہنیں بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے یہ باتیں ہم بڑی کر لیتے ہیں تو موکے فائر کرنے میں ہم ماسٹر لوگ ہیں اس کے بعد جب کام کرنا پڑتے ہیں کام کرنے میں پھر آپ کو لگتی ہے محنت سیسری بھی فوٹیج نکالو اس کو ڈالو اس کو وائرل کرو لوگوں سے تعاون مانگو وہ آسان کام ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سب نہیں کرنا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کرنا اور کوئی شخص نہیں 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 کوئی شخص جو ہے وہ یہ ساری آوازیں اٹھا رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا تو بھائی پھر جو قومی خزانے پر اتنا خرچہ ہے کہ آپ نے یہ سی سی دی بھی کیمرے بھی لگوائے ہیں ان کا ایک مونیٹرنگ سسٹم بھی بنایا ہے اس سسٹم پر بیٹھنے والے بھی بنائے ہیں تو بھائی یہ پیسے کیوں خرج کرنے ہیں بد انہیں کے بابوجود آپ کے چارجز ادا کر رہے ہیں یہ کیوں خرج کر رہے ہیں یہ آپ پھر خرجیں مت کریں ملا وجہ کے اور یہ خرجیں آپ نے کس لیے کیے کیونکہ آپ ان چیزوں کو روکنے کی کہیں نہ کہیں نیت رکھتے تھے کمیشن کیلئے تو نہیں کینا ان جیزوں کی خریداری میں کمیشن ملے گا ان کو لگوانے میں کمیشن ملے گا نوکریاں لگوائیں گے اس لیے تو نہیں کیے نا یہ تو اس لیے کیے کہ پکڑا جائے تو بھائی پھر ان کا استعمال کر لو ان لوگوں کو پکڑ لو اتنی واہیات چیزیں اور پھر صحافی کو دھمکیاں دینا یہ بہت ہی پوری حق ہے اچھا اس کے بعد کوئی ایکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں نہیں یار شازو نادی بات یہ ہے کہ ہونا چاہیے یہ رڑکے دونوں پکڑے جانے چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے وہی بات ہے جو ہم آسان تلین بات ہے کہ ہونا چاہیے اب یہ ایکشن ہوگا نہیں ہوگا پریڈکشن ہے بہت مشکل کام نہیں نہیں تجزیہ ہوتا ہے نا پریڈکشن یار پریڈکشن کیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسرار کے معاملے میں دیکھیں یہ بندے پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے یہ مجھو میدے کے پکڑے جائیں گے لیکن جو اسرار کے معاملے میں واہیات پناہ کیا گیا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس واہیات پنے ہی کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ بندے نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ جو نظر آ رہا ہے آپ کتنے سجید آئیں اس معاملے کو لے کر نہیں میرا خیال ہے یہ پکڑے بھی جائیں یہ اسرار والے معاملے میں آپ کو نظر یہ آئے گا اور یہ جو پاکستان کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پہلا واقع ہے یہ کوئی آخری واقع ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اس پاکستان کے حالات کے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں بسوں کے باہر سکول کالج کی بچیوں کی بسوں کے باہر کوئی بائیک پر آگر بیٹھے اور یہ حرکتیں شروع کر دیں تو وہ تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ہاں آپ مثال بناتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو مثال بناتے ہیں ہمارے ہاں مثال بنانے کے جو ایفرٹس ہیں وہ نظر لیا آتی ہیں ناردین یہ تاریخ مطین تھے گفتو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیلیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی